آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کا تعرف کروانا چاہتا ہوں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غیبت کے شبستان میں چراغ انتظار جلانے والوں کے لیے ان کی شخصیت ایک مشعل راہ آیت اللہ مہدی پور آیت اللہ مہدی پور تیس سال سے مہدی پور پے واورے تیس سال سے اپنی قلم کو اپنی زبان کو امام زمانہ کے لیے ایسا استعمال کیا ہے کہ گویا ایک لحاظ سے حق ادا کر دیا جب ان سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا ایک انٹرویو لیا گیا درمیان میں جو ہے آیت اللہ مہدی پور کہ آپ نے آخر اپنی تمام تر توجہات کا مرکز فقط امام زمانہ کی ذات گرامی کو کیوں قرار دیا گیا قرار دیا ہے آپ فقط انہی کے متعلق لکھتے ہیں انہی کی زیادہ بات کرتے ہیں فرمایا آگا مہدی پور نے کہ اس زمانے میں امام زمانے سے مظلوم کوئی بھی نہیں پھر ایک مثال بھی دی کہ نپولین بونا پارٹ نپولین بونا پارٹ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں جرائم اس کے ہیں نہ یہ کوئی موڈل ہے نہ یہ کوئی نمونہ ہے نہ اس کی کوئی سیرت ہے نہ اس کا کوئی کردار ہے اگر دیکھا جائے اور نہ جانے کتنی سیکڑوں اور ہزاروں کتابیں نپولین بونا پارٹ کی سیرت پر لکھی جا چکی لیکن یہ حجت خدا آدم سے لے کر خاتم تک جو تمام انبیاء کا تنہا وارث اس پر جتنی بھی کتابیں اب تک شایع ہوئی ہیں یا غیر مطبوع ہیں پبلشٹ اور انپبلشٹ ان سب کتابوں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد تین ہزار سے زیادہ نہیں کیونکہ اگر آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ہماری سلسلے میں گفتب ہوئی تھی تو میں نے ایک چیز بیان کی تھی کہ ایسا لوگ چھاپتے ہیں ایسی اپنی جو بھی کاؤز ہوتا ہے اس کے ایسی خدمت انجام دیتے ہیں کہ سیلیکشنز فرام دی ریڈرز ڈائجسٹ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی تعداد میں چھپتا ہر مہین کروڑ کی تعداد میں ریڈرز ڈائجسٹ جو ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے سیلیکشن کو اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد تو کتنے امام زمانہ مظلوم ہیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے تنہا وارث اور اتنا کم لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں انہوں نے کہا ایک وجہ اور بھی میں نے کیوں یہ کام شروع کیا امام زمانہ کے مطالب کہہ رہے ہیں آج سے تقریباً بیس سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا ایک خواب خود فرماتے ہیں اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی خواب رہنوما ثابت ہوتا ہے اور زندگی میں نور داخل کر دیتا ہر دفعہ نہیں کیسے کہ چھوٹے موٹے الٹے سیدھے قسم کے خواب آپ لوگوں کو آتے ہیں تو فوراں تعبیر پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں اس کی نہیں کبھی کبھار ایسے خواب ہوتے ہیں کہ واقعاً رہنوما ثابت ہوتے ہیں اور زندگی کے اندر ایک نور داخل کر دیتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام اور امیر المومن ان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی پیغمبر اسلام اور امیر المومن کے ساتھ ہی حضرت حمزہ سید الشہدہ اور مالک اشتر مالک اشتر یہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک اشتر کی قبر ہے آپ کے سامنے اور مالک اشتر اور حضرت حمزہ خطیب اور زاکرین کے ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس میں اس قطار میں سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور حمزہ اور مالک اشتر سب کو نمبر دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں مطمئن تھا میں بھی قطار میں لگا ہوا تھا وہ زمانے میں میں جوان تھا اور خوب مطالعہ بھی کرتا تھا ظاہر ہے کہ مدرسط القائم میں تو داخلہ نہیں لیا ہوا تھا کہ یہاں آنے کے بعد کتابوں وغیرہ پڑھنے کے بعد پابندی لگ جائے یعنی کہ جیسے کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں معلوم تو چلتا ہے کتنی خواتین کتابیں پڑھ رہی ہیں لائبریری سے کتنا استفادہ کر رہی ہیں یہاں تو ہمیں یہ والی صورتحال زیادہ آپ لوگوں کی نظر آتی ہے جیسے طالعہ لگا دیا گیا اور کتابیں پڑھنا بلکل موقف کر دی کہتے ہیں میں خوب مطالعہ بھی کرتا تھا اور میں مطمئن تھا کہ مجھے تو بہت ہی اچھے نمبر ملیں گے مفید تقریریں کرتا تھا اور میں اتمنان میں تھا کہ کم سے کم نوے نمبر تو سو میں سے مجھے ضرور ملیں گے میں حضرت سید شہدہ کے پاس جب پہنچا تو حضرت سید شہدہ کیونکہ حضرت حمزہ کا بھی ایک لقب سید شہدہ ہے جب امام حسین کے بعد پھر مخصوص ہو گیا ہمارے امام حسین کے لیے لیکن بہرحال ان کا بھی ایک لقب ہے میں ان کے پاس جب گیا تو دیکھا کہ مجھے ساٹھ نمبر دی ہیں ساٹھ میں نے ان سے تو کچھ نہیں کہا وہ اپنی کاپی لے کے میں پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور شکایتاً میں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں اتنے کم نمبر سے ساٹھ نمبر مجھے حضرت حمزہ نے دی ہیں پیغمبر نے کہا کہ جاؤ میرے چچا حمزہی سے جا کر دریافت کرو کہ ایسا کیوں کیا ہے میں دوبارہ حضرت حمزہ کے پاس آیا کہا کہ اتنے کم نمبر فرمایا تم ہر حوالے سے تقریب تو بہت اچھی کرتے ہو البتہ ایک چیز کی کمی ہے تم اپنے زبانے کے امام کے متعلق بہت کم گفتگو کرتے ہو اچھا کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد کہا کہ میں اس کے بعد خواب سے بیدار ہوا اور اس کے بعد میں نے اہد کر لیا کہ اپنی تقریر کا تیسرا حصہ امام زبانہ علیہ السلام کی ذات گرامی کے لئے مخصوص کر دوں اور فرماتے ہیں کہ آج بیس سال ہو گئے ہیں میں اسی سلسلے کے اوپر اب تک کاربن ہوں اچھا اب ایسا بھی نہیں کہ سو فیصد تقریر کا تقریر کا تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ امام زبانہ کے لئے میں نے مخصوص کیا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے جب اس پہ کام شروع کیا تو اس راہ میں میں نے جتنے قدم آگے بڑھائے اتنی زیادہ امام زبانہ کی انعایات شامل ہوتی چلی گئیں اور میں مزید سے مزید کوششیں کرتا چلا گیا تو اچھا خود آگئے مہدیپور اب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں جو بھی کوئی جائن سے جا کر مل بھی سکتا ہے اتنے سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دو جو قب میں رہتے ہیں کبھی کبھر کسی درس کا انعقاد کرتے ہیں اور امام زبانہ کے سلسلے میں مہدیپور کو بلاتے ہیں تو کبھی گاڑی وغیرہ بھیجنے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا خود بس میں بیٹھتے ہیں بس میں بیٹھ کر آتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اس تکلف کی ضرورت کیا جب میرے گھر کے سامنے سے بس آتی ہے میں بس میں بیٹھ کے کہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں تو کیا ضرورت ہے ان تکلفات میں بڑھنے کی انتہائی سادہ ترین زندگی گزارتے ہیں خود آغا مہدیپور فرماتے ہیں کہ گرچہ میرے والد عالم دین نہیں تھے لیکن ہمارا خاندان ایک متدین خاندان تھا تیکھیں خاندان کو دیندار بنانا بھی ایک اہم چیز ہوتی گھر میں جب محل اس قسم کا ہوتا ہے تب اس قسم کے لوگ جا کر آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہنے سات سال کی عمر سے البتہ میرے گھر والوں نے مجھے مدرسے میں داخلہ دلوا دیا تھا یعنی کم عمری سے مدرسے میں جو جانا شروع کرتا ہے وہ ہی اتنے بڑے کارناموں کے اوپر فائز ہوتا آپ کو نظر آئے گا اتنے بڑے کارنامے کرتا نظر آئے گا تو کہنے اس کے بعد خیر پھر میں بڑا ہوتا گیا یہاں تک کہ جب حضرت آیت اللہ محسن الحکیم آیت اللہ محسن الحکیم ہے یہ آپ کے سامنے یہ جب جب ان کی وفات ہوئی جس وقت آیت اللہ محسن الحکیم کے وفات ہوئی ہے تو پورا گویا ایک حکومت اور حکمرانی تھی عالم تشیعیو پر آیت اللہ محسن الحکیم تو کہہ رہے ہیں اسی زمانے میں ہم نے تبریز میں ایک مجلس ترہیم رکھی آیت اللہ محسن الحکیم کے لئے وہاں پر مجھے خطاب کا موقع دیا گیا تو کہہ رہے ہیں وہ حدیث جو پیغمبر اسلام سے بھی ہے چوتھے امام سے بھی ہے چھٹے امام سے بھی ہے اور خود امام زمانہ علیہ السلام سے بھی کہ حضرت حجت کی غیبت میں مثال ایک سورج کسی ہے سورج کی جو بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے وہ جو پوری ہے میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اور اس سے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو اس سے فیض پہنچتا تو کہہ رہے ہیں ایک اس سلسلے میں ایک نکتہ جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں ہوا تھا وہ میں نے ایک اور نکتہ وہاں پر بیان کی ہے کہ سورج کا ایک اہم ترین فائدہ نظام جہان کی بقا بھی یعنی اگر سورج کو نکال دیا جائے یعنی نظام شمسی میں جو سورج کا کردار ہے وہ اس کی جو قوت جازبہ اس کے اندر سورج کے اندر پائی جاتی ہے قوت جازبہ اور آپ کو پتہ ایک ریپلشن کی قوت ہوتی ہے اور ایک اٹریکشن کی قوت ہوتی ہے تو کہہ رہے ہیں ان کا آپس میں جو تعادل ایک دوسرے کو جو نیوٹرلائز کرتے ہیں اور اپنے اپنے مداروں کے اندر رہتے ہیں یہ سورج کا بہت بڑا سلسلے میں کام کہا کہ میں نے اس پر پورا ایک مقالہ لکھا اور اس کے بعد اس مقالے کو کو میں نے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کو دکھایا جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو نظار آ رہے ہیں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی انہوں نے اس مقالے کو بہت زیادہ پسند کیا اور مجھے چھپانے کی تاقید کی کہتے ہیں کہ البتہ یہ جو سورج بادلوں کی اوٹ میں جو فائدہ پہنچاتا ہے دنیا کو اگرچہ اللامہ مجلسین اس حدیث میں جو تشبیح بیان کی ہے اس میں آٹھ وجوہات ذکر کی ہیں کہ یہ تشبیح کیوں بیان ہوئی میں نے جو کام کیا تھا وہ نوی وجہ بنتی تھی یہ میرا پہلا کام تھا جو بتیس سال میں بتیس سال پہلے میں نے کیا تھا کہنے اس کے بعد بس ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا اور امام زمانہ پر مختلف موضوعات کے دروازے کھلتے چلے گئے اور میں کام کرتا چلا گیا اس کے بعد میں نے کتاب لکھی وہ آئیں گے ایک کتاب میں نے لکھی اور جو اب تک دس بار چھپ چکی دس بار چھپ چکی اس کے بعد میں نے یوم الخلاص کا ترجمہ کا کام شروع کیا دو جلدیں یوم الخلاص کی اور شیخ کامل سلیمان کی اور تیرہ سو سے زیادہ صفات ہیں اور اس میں اٹھارہ ہزار پانچ سو احادیث پر میں نے اعراب لگوائے اٹھارہ ہزار پانچ سو اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کتاب کے شروع میں ایک انڈیکس ہوتا ہے میں نے اٹھارہ قسم کی فیرستیں تیار کی اس کے لیے اس میں لگوائیں کیا کہ کام اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا جسے یہ کتاب انتہائی مفید ہو گئی کوئی شخص چند منٹ میں یہ اپنا موضوع اس میں تلاش کر سکتا ہے ان فیرستوں کو دیکھنے کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد پھر میں نے کتاب یوسف زہرہ بھی لکھی یوسف زہرہ اور امام پر جو چالیس احادیث تھی جس میں چالیس کتابوں اور چالیس مصنفین کا تعرف کروائے گیا تھا وہ میں نے لکھی جس میں چالیس احادیث ذکر ہوئی ہیں اس کی تمہید میں جو لفظ اور کلمہ ہے چالیس اس کی چالیس احادیث سے میں نے تشریح کی جس میں چالیس کا لفظ ذکر ہوا اور ان تمام کاموں کے سلسلے میں میں نے یورپ کا دورہ کیا اور ترکی کا دورہ کیا اور استمبول کا جو کتب خانہ سلمانیہ ہے اس میں چار لاکھ قلمی نسخیں ہیں جس سے زیادہ پرنٹڈ بھی نہیں ہاتھ سے لکھے ہوئے وہ میں نے سب کو چیک کیا امام زمانہ کے سلسلے میں احادیث نکالی ہیں اور اس کام میں مجھے بیس سال لگ گئے بیس سال کتب خانہ سلمانیہ میں چار لاکھ قلمی نسخوں کو چھان چھان کے بیس سال وہاں پہ انہوں نے گزارے اور یہ بھی آگا ہے مہدی پور فرماتے ہیں بہت اہم بات کہ دیکھیں ایک طبعی بات کہ کوئی بھی امام زمانہ کے حوالے سے جب بھی کوئی خدمت انجام دیتا ہے یا کوئی بھی مخلصانہ کام کرتا ہے تو ان کی خوشنودی اس شخص کے اوپر اور ایک خصوصی توجہ اور انعائت امام زمانہ کے اس شخص پر ہونے لگتی دیکھیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے ملسات کے مطابق کوئی نہ کوئی کام شروع کریں جیسے کہ آگے چل کر میں کچھ کاموں کے فیرز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں اس وقت تو یہ کہ بہت خلوص دل کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے علم حاصل کرنے کی فکر کریں اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں امام زمانہ سے تقرب اور توصل کے جو چیزیں ہیں وہ انجام دیں کتنی ایسی چیزیں ہیں برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم